پی ٹی آئی کو انتقابی نشان بلہ ملے گا یا نہیں سپریم کورٹ میں اہم سماعت کل ہوگی پی ٹی آئی کی اپیل کی شنوائی کے لیے تین رکھنی بینچ تشکیل چیف جسٹس قاضی فائز ایزا کی زیرے سربراہی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرد حلالی شامل بلے کے نشان کے لیے قانونی جنگ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت جسٹس اجاز انورڈ نے وکیل سے مقالمہ کیا کیا آپ انٹرسٹڈ نہیں سپ سے ہم انتظار کر رہے ہیں بیریسٹر علی زفر نے تاخیر سے پہنچنے پر معذرت کر لی وکیل الیکشن کمیشن نے موقع اپنایا پی ٹی آئی کو اگر نشان ایلوٹ نہیں ہوتا تو وہ آزاد تصور ہوں گے عدالت نے اس تفسار کیا کیوں نہ کیس کو پرسوں کے لیے رکھ لیں وکیل نے جواب دیا پھر بہت دیر ہو جائے گی تیرہ جنوری کو نشان ایلوٹ ہوں گے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فردی جرم آئیت کیس میں بشرا بی بی پی پر بھی فردی جرم آئیت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی ایڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت ملزمان کو چارچ شیٹ پڑھ کر سنائی گئی مشرا بی بی کو ایک سو نوے ملین پارنڈ ریفرنس کی نقول فراہم کر دیے بانی پی ٹی آئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار ایڈیالہ جیل میں ویڈیو لنک سے سماعت تمام بارہ مقدمات کے ایس ای چوز ریکارڈ سمیت کمرہ عدالت میں موجود ایس ای چو تھانہ آر ای بازار کی جسمانی رمان کی استداء مسترد عدالت نے قرار دیا نو مئی سے مطالق تمام مقدمات کی تفتیش ایڈیالہ جیل میں ہوگی کاخزات نام صد کی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت اینے دو سو بیالیس پر شہباز شریف کے کاخزات پر پی ٹی آئی کا اعتراض بھی مسترد اینے ایک سو اکتیس اور ایک سو باتیس پر بھی اعتراضات ناقابل سماعت قرار مانصر رسن عواز شریف کے کاخزات پر اپیل مسترد فردوج شمیم لکوی ایم کیو ایم کا اعتراض رد اینے ایک کتر پر عثمان ڈار کی والدہ ریحان ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت عابد شیر علی شیر افضل مروت شاندانہ گلزار شہریار آفریدی زلفقیار مرزا کے بیٹوں کے فارمز پر اعتراضات ختم مراد سعید کی اپیل خارج انتخابی دور سے باہر بانی پی ٹی آئی کے اینے ایک سو بائس میں کاخزات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محبوظ لہوہ رائے کورٹ میں قائم ٹرائبینل فیصلہ کل سنائے گا احتساب ادالت کا ایک سو نوے ملین پونڈ کیس میں شہزاد اکبر فراغوگی زلفی بخاری سمیت چھے ملزمان کے احساسے اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے گاڑیاں ضبط کرنے کا حکم فراغوگی کی اسلام آباد میں ارازی 29 اکاؤنٹس منجمت بائس لکجری گاڑیاں بھی ضبط مرزا شہزاد اکبر کا لاہور کا کمرشل پلارک 24 بینک اکاؤنٹس منجمت زلفی بخاری کتین بینک اکاؤنٹس منجمت اشتہاری قرار دینے کے تمام ملزمان کے دائمی بورن گرفت آری جاری نویب نے نواز شریف اورن کے اہل خانہ کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند کر دی تحقیقات اکم جنوری کو بیورو کی اگزیکیٹیو وورڈ میٹنگ کے فیصلے کے بعد بند کی گئی شریف ٹرسٹ کیس شریف فیملی پر خوفیہ طور پر ٹرسٹ میں کروڑوں روپے وصول کرنے کا الزام تھا نائب اگزیکیٹیو وورڈ اجلاس میں چھے کرپشن کے سزبند کرنے کی منظوری دی گئی جاری اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری فریال تالپور کو نوٹس جاری کراچی کی بینکنگ کوٹ میں سماعت کے دوران فاروقش نائک پیش بتایا آصف زرداری فریال تالپور کو پیشی کے لئے نوٹس موصول نہیں ہوئے عدالت نے دلائل سننے کے بعد انیس فروری کے لئے نوٹس جاری کر دیا متحدہ عرب امراض سے دو عرب ڈالر کا قرض رول اوور کرنے کی درخواست نگرہ حضیر آزم انوار بلحقا کر نے صدر یو اے کو خط لکھ دیا زرداری وزارت خزانہ کے مطابق دو عرب ڈالر کا قرض جنوری میں مچھور ہو رہا تھا یو اے نے مجموعی طور پر تین عرب ڈالر ڈپوزرٹ اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ایک عرب ڈالر پر تین فیصد اور ایک عرب ڈالر پر ساڑھے چھ فیصد شرح سو دائد پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب پر مشتمل سہم ملکی دفاعی اشتراک کار کا دوسرا اجلاس آئیس پی آر کے مطابق سہم ملکی اشتراک کار کے حوالے سے اجلاس جو ایچکیو راول پرنٹی میں مناقض ہوا دفاعی تعاون ٹیکنالوجی میں تعاون پر بات چید تکنیکی مالیاتی انسانی وسائل کے احمد پرزور اور پیریس میں موسم سمیہ کی پہلی برف باری سڑکوں درختوں گارڈوں اور مکانوں کی صفیح چادر چاندی میں دھک اشارہوں پر سٹری فلائٹس کی روچنے سے رات دن کا سمہوں لوگ شدید سردی میں سوہانے نظارے دیکھنے نکال آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے